مولا یا صلی وسلم دائماً آبداً علا اور نظرِ بد کے معاملات ہوں گے ان کے حالات یہ اکثر مختلف ہو سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنسمن حضرات کی ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری آنر تک ایک گاڑی چلانے والا جو بندہ چیز لیتا ہے بیجتا ہے کیش کا کام کرتا ہے وہ بزنسمن کی کیٹیگری میں آتا ہے تو یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا ثابت ہوگا پچھلے تمام مہینوں کی نسبت اس میں زیادہ بہتری آئے گی کچھ ایسے معاملات جو پچھلے تقریباً ایک سے ڈیر سال سے آپ کے پاسے ہوئے ہیں وہ اس مہینے میں نکلنے کے چانس ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھیں یہ مہینہ آپ کے لیے کافی بہتر ثابت ہوگا اب بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کی نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ درمیانہ ہوگا نہ بہت اچھا نہ بہت برا ایک عام مہینے کی طرح یہ مہینہ ہوگا کچھ خاص ہونے کے چانس اس چیز میں نہیں ہے جو لوگ بے روزگار ہیں نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مہینہ اچھا ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی نوکری ضرور ملے گی جو لوگ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا ہے کوشش کریں انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اثرات اگلے مہینے میں آپ کو بہت اچھے ملیں گے جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے مہینہ اتنا اچھا نہیں آپ کو چاہیے کہ پھل حال کوشش نہ کریں اگر بہت زیادہ کوئی بھروسے والا بندہ ہے تو پھر کوشش کیجئے گا اور نہ فراد ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں جو لوگ بیرون ملک مقیم ہیں ان کے لیے کاروباری لحاظ سے یہ مہینہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا مگر لیلو معاملات کے اندر کچھ معاملات آپ کے بہتر رہیں گے باقی انشاللہ درمیانہ سا مہینہ گزرے گا جن لوگوں کے رشتے کی رکاوٹ کا مسئلہ ہے رشتے نہیں ہو رہے ان بچیوں کی اس مہینے کے اندر بچیوں کے بتا رہا ہوں اس مہینے میں رشتہ ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں لڑکوں کے اس مہینے میں رشتہ ہونے کے چانس کافی کم ہیں جو لوگ لب میریج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی برا ثابت ہوگا آپ لوگوں میں لڑائیاں ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں اگر آپ نے کوشش کی ہوئی ہے گھر والوں سے بات کی ہے تو نہ ہونے کے چانس زیادہ ہیں نظرِ بد جادو ٹونے کے معاملات آپ کو زیادہ تنگ کریں گے اس مہینے کے اندر ہیں جن بچیوں کی اولاد نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے مہینہ اتنا خاص مناسب نہیں اس مہینے میں آپ کو اولاد ہونے کے حمل ہونے کے چانس جو ہیں بہت کم ہے ہاں جن بچیوں کو ٹھا کا مسئلہ ہے ان کے لیے یہ مہینہ زیادہ خطرناک ہے ان لوگوں کے اس مہینے کے اندر حمل ضائع ہونے کے چانس جو ہیں کافی زیادہ ہے آپ کو چاہیے اب جس سے علاج کروا رہی ہیں آپ اس کی پرہیزیں بلکل جی جان سے کریں اور اللہ رب العزت کی ازاد کے سامنے دعا کریں میرا مالک سب سے زیادہ اور سب سے بہترین قادر ہے اور رحم کرنے والا ہے جو بچے بچیاں پڑھائی کرتے ہیں ان کے لیے مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی پرانی اگر آپ پر نظرِ بد کا مسئلہ نہیں ہے تو تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پرانی پڑھی ہوئی چیزیں بھی اس مہینے میں یاد آئیں دماغ کھلنے کے چانس اس مہینے میں کافی زیادہ ہیں گھریلو معاملات آپ کے اس مہینے بہت اچھے رہیں گے کوئی ایسا آدمی جو تیسرا ہوگا وہ آپ کے معاملات کے اندر لڑائی ڈلوانے کی کوشش کرے گا اگر انشاءاللہ تعالی آپ اپنی اکل مندی کی وجہ سے اس کو پہچان لیں گے اور کسی کی چال کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے ہاں تیسرے آدمی کے اندر جو لیو سٹار کی عورتیں ہیں وہ زیادہ فسیں گے یعنی کہ لوگوں کی باتوں میں زیادہ آنے کے چانس ہیں مرد کی نسبت باقی اوبرال سارے معاملات ٹھیک رہیں گے اپریل شبان اور رمضان تینوں مہینوں کو ملا کر جو آپ کا سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوئی سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے اول آخر درود ابراہیمی فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی یارہ بار یا جلیلو ایک سو ستر بار یا شکورو دو سو ستائیس بار اب میری بہنوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی یارہ بار یا حکیمو تین سو یارہ بار یا مجیبو دو سو پینسٹھ بار یہ آپ دونوں کی پڑھائی ہے اب آپ کا صدقہ صدقہ اس بار آپ نے انڈے کا دینا ہے صرف انڈے کا مہینے کے پہلے تین دن لگا تار آپ نے ایک انڈا لینا ہے اپنے سر سے وار کر سات بار وارنا ہے اور باہر پھیک دینا ہے کوشش کریے گا کہ انڈا آپ اس طریقے سے پھیکیں کہ ٹوٹ تو وہ جائے گئی رکھنا نہیں ہے اسے توڑنا ہے اگر کوشش کریے گا کہ ایسی جگہ پر ہو جہاں سے آمد و رفت ہو یعنی چو رستہ ہو رستہ ہو تو آنے جانے کی جگہ ہو وہاں سے لوگ گزرتے ہوں تو وہاں پر پھینکیں اگر آپ یہ میری ویڈیو ان دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ صدقہ آپ کا مختلف ہوگا یعنی کہ اگر پہلے دن گزر گئے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ آپ منگل والے دن ایک انڈا پھر اگلے منگل پھر اگلے منگل یعنی پھر آپ ہر منگل والے دن صدقہ دیں گے اسی طریقے سے آپ تین صدقے دیں گے پر منگل کے منگل اگر پہلے دن گزر چکے ہیں تو تو یہ آپ کا صدقہ اور پڑھائی تھی صدقہ دیں پڑھائی کریں اور اللہ کی ذات سے اپنے لئے دعا کریں میں بھی انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ میرے رب العزت کی ذات آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں میرا مالک آپ کو کسی چیز کی کمی نہ دے رب العزت پہنٹنپاد کے صدقے میں آپ کی ہر ایک پریشانی دور فرمائے میرے مالک کے نام کو بڑے یقین سے لیجئے گا یعنی کہ پڑھائی بڑے یقین سے کریے گا جب رب العزت کرم کرتے ہیں تو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑتے ہیں تو انشاءاللہ میرا مالک بڑا کرم کرے گا تو یہ تھی اس میں ہی نیکی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی